یہ بتائیں جمہو اینڈ کشمیر سری نگر کے اندر جو ہے الیکٹرک بسز جو ہے وہ چلنے جا رہی ہیں تقریباً 200 الیکٹرک بسز جو ہے وہ وہاں پر پہنچا دی گئی ہیں چلیں گی جمہو اینڈ کشمیر کے اندر اتنی ڈیویلپنٹ جب آپ جمہو کشمیر کی دیکھتے ہیں سری نگر میں ایشیا کا لارجسٹ مال جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ ہماری صورتحال دیکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں کیا دل میں خیال آتا ہے صورتحال کو دیکھتے ہم یہی خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف نعرے لگا کے کشمیر بنے گا پاکستان اس طرح سے ہم کشمیر کو حاصل کر لیں گے جبکہ دنیا کے ٹرینڈ چینج ہو چکے ہیں کیونکہ دنیا اب چل رہی ہے ایکانومی کے اوپر کیوں جو ملک جتنا سٹرونگ ہوگا اس کی آواز انٹرنیشنل لیول پہ لوکل لیول پہ اتنی ہی زیادہ سنی جائے گی آپ مجھے بتا رہے تھے ایکانومی پہ آپ کا کافی کمانڈ ہے تو آپ کی پیچھے سے ایجوکیشن مطلب ایکانومی سے ریلیٹڈ ہے کیا کیا ہوئے آپ نے میں نے ایم ایسی ایکنومکس کی ایم ایسی ایکنومکس ہیں پھر تو آپ کو کافی اس چیز کے اندر نالیج بھی ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ایکانومی کی بات کر لیتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان قریب بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے اور پاکستان کا چونکہ میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے بتانے کہ ہم اس ٹائم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں لیکن پہلے مجھے یہ بتاتے چلیں شورٹلی کہ ایسا کیا ہوا کہ بھارت تیسری بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے ایچھلی انہوں نے ان کا بھی حساب کچھ ایک ڈیکٹ پہلے تک ہماری ہی طرح تھا جو کہ ہم اس سیچویشن سے باہر نہیں آ رہے جو پاکستان میں آج کل پولٹیکل ایڈمنیسٹریٹیو کنڈیشن ہے اس لحاظ سے لیکن انڈیا نے اپنے اندر ریفارمز پیدا کی انہوں نے پہلے وقت کو بانپ لیا کہ یار دنیا میں آج کل جو مطلب گوریلا انفرومیشن وار چل رہی ہے اس کے اندر اگر ان ہونے تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا کس طرح سے ایکنومیکل ہی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا لہٰذا انہوں نے اس چیز کو ہمیں مطلب کھلی آنکھوں سے ایڈمائر کرنا پڑے گا کہ یار وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں اور ہمیں ابھی بھی ریفارمز کی ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا آپ نے بات کی کہ لاسٹ ڈیکیٹ کی اگر بات کی جائے تو میجر پروگریس جو ہے وہ لاسٹ ڈیکیٹ میں ہی دیکھنے کو نظر آتی ہے اور میں اکثر اپنے انٹرویوز میں بھی اس چیز کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ پرائم منسٹر تو بھارت کی ہسٹری میں بہت سے گزرے ہیں لیکن جب سے یہ نرندر مودی کا دور حکومت آیا ہے اور سپیشلی جو دو ٹینیور ان کے رہے ہیں اس میں انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ تیسرے ٹینیور میں بھی جوب الیکشن ہونے جا رہے ہیں موسٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نرندر مودی جا رہے ہیں اگر آج آپ کو میں آج کی انفرمیشن دوں گریس کے اندر وہ اس ٹیم گئے میں ہیں اور وہاں پہ ان کو ایک اور آوارڈ سے جو ہے وہ نوازہ گیا ہے ٹوٹل انٹرنیشنل چودہ آوارڈ ان کے پاس ہو گئے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک پاکستانیوں میں بڑا ہی تاثب دیکھنے کو ملتا ہے جب نرندر مودی کا نام ہے لیکن جب میں سعودی عرب کی بات کروں کیونکہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو سعودی عرب نے انہی کو جو ہے اپنی کنٹری میں انوائیڈ کر کے سیول آوارڈ سے نوازہ ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہی مسلمان پاکستان میں بستے ہیں باقی کنٹری میں نہیں ہیں یا صرف ہم ہی مسلمانوں کا نرندر مودی سے ایشو ہے باقی تمام ان کی پروگریس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ایچولی اب مسئلہ مسلم اور غیر مسلم کا نہیں رہا اب مسئلہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں ان کی فورن پالیسی ہم سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایک کمپیریزن میں آ رہا ہے اس میں کیا کہتا ہے انڈین کو پریفر کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے ان کا آئی ٹی سیکٹر ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے ان کی مین سیٹوں کے اوپر جیسے آپ یو ایس میں دیکھ لیں کینڈا میں دیکھ لیں انگلینڈ میں دیکھ لیں وہاں پہ ان کی مین سیٹوں کے اوپر ان کے ایڈوائزرز گوگل کے اندر ہر جگہ کے اوپر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی کنٹری کو بھی سپورٹ بیک کیا ہے ٹھیک ہے ہماری پولیسی میں مطلب ہمارا کوئی باہر پاکستانی ہمیں سپورٹ کرنا بھی چاہے تو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اس لیول پہ نہیں جا کے سوچتی وہ خود سے اپنے سے کیک بیکس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کوئی وولنٹیر بھی آتا ہے تو اس کو وہ مطلب اس طرح سے اونر نہیں ملتی جس طرح سے ملنی چاہیے فور اگزیمپل کے کوئی ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز آ کے یہاں پہ وولنٹیر ہو کے کوئی ہسپیٹل وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس ہسپیٹل کو بنانے کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے باہر سے ڈالرز چھوڑ کے پاکستان میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو عزت نہیں ملتی اسے ہم سپریم کورٹ میں گسیڑتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو پولیٹی سائز کر کے پھر زلیل کر کے اس کو باہر بیج دیتے ہیں آپ کی پرسنل اپنی کیا سوچ ہے اگر میں نیبر کنٹری کے پرائیم منسٹر نرندر مودی کی بات کروں آپ اپنی ذاتی طور پر کیا سوچ رکھتے ہیں اس شخص کو لے کے سر اس شخص کو لے کے وہ انڈین ہندو ایکسریمس ضرور ہے لیکن وہ اپنی کنٹری کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ انڈیا کے لیے بیسٹ ہے ایک غنیمت ہے تو اس لیے انڈینز اس کو پسند کرتے ہیں ہاں جہاں تک رہے انڈین مسلم کی بات ان کے لیے ابھی بھی وہ فیوریبل نہیں ہے 40 کروڑ کے اندر ہیں اس ٹائم اور اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بولٹ ٹرین بھی چلنے جا رہی ہے جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا میں رہنے والے ہندووں کے لیے ہی ہیں مسلمانوں کو وہ نہیں ملیں گے جبکہ آپ اگر انڈین ہیں تو آپ تمام ان فیسلیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں جو مطلب انڈیا کی گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے ایدر آپ مسلم ہیں وہاں پہ رہنے والے آپ ہندو ہیں یا آپ کسی بھی اس سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ رہنے والا مسلمان ہیں وہ ابھی بھی مطلب تنگ ہے دیکھیں جیسے الیکشن قریب آتے ہیں تو ہندو مسلم ادھر کیا کہتے ہیں اپنی بوٹنگ کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہندو انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے بورڈر کے اوپر بھی سٹرائک کی جاتی ہے ادھر بھی ان کو دبایا جاتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں منت میں کم از کم ایک یا دو انسیڈنٹ ایسے ضرور ہائلائٹ ہوتے ہیں جو کہ مسلم کش ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ پبلک پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں اویسلی وہ جو پروجیکٹس آئیں گے وہ سب کے لیے آئیں گے پبلک تو ان کی انڈیا کی ہے نا سر اگر اتنا ہیٹ دیکھنے میں آتا آپ دیکھیں بات آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو میں ایک کومن پاکستانی کی آپ سے کر رہا تھا اگر اتنا ہی ہیٹ دیکھنے میں آتا تو یہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں چاہے ترکی ہو چاہے سعودیہ عرب ہو یو اے ہی ہو اب تو خیر مندر بھی وہاں پہ بننے جا رہے ہیں مطلب اگر دیکھا جائے اور آوارڈ سے بھی مطلب نوازا جا رہے ہیں تو اگر اتنا ہی ظلم ستم ہو رہا تھا تو یہ لوگ کنٹریز بلا کے ان کو مطلب اونر آوارڈ سے نواز تھی کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا ان کی فورن پالیسی بہت سٹرونگ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں باقی تمام کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ہماری طرح مانگتے نہیں ہیں ہم نے ایک ارب ڈالر سعودیہ سے لینا ہے پھر بعد میں جا کے یو اے ای کے طرلے کرنے ہیں پھر یو ایس کے طرلے کرنے ہیں ہم مانگنے والے ہیں ہم انڈین مسلم کی بات کر لیتے ہیں اگر آج کے ٹائم میں انڈیا کے رہنے والے مسلمان کو یہ اپرچونٹی دی جائے کہ تم بھارت چھوڑو اور پاکستان میں جا کے رہ لو آپ مجھے یہ بتائیں وہاں کا رہنے والا مسلمان کیا انتخاب کرے گا کہ میں بھارت میں ہی رہوں گا یا پاکستان جا کے رہوں گا وہ بھارت چھوڑ کے باہر جانے کو باہر اس کے پاس اپشنز اور تھوڑی ہیں وہ پاکستان ہی کیوں آئے گا کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہم ہی نے وہ لینڈ لی ہے نا مطلب تو اس ویے سے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو پاکستان ہو کے لکیر کھیچی جا چکی ٹھیک ہے لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ یار کیا کہتے ہیں اب وہ پاکستان میں آ جائیں گے لیٹس پوز ایک بندے کو اپشن دی جائے اپشن دی جائے پاکستان سرزمین پہ فورٹی کروڑز اگر آپ مسلم بتا رہے ہیں انڈیا میں ٹھیک ہے تو فورٹی کے فورٹی کروڑز کے اوپر تو نہیں وہ ظلم ہو رہا کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں لوکلی ابھی پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جانا والا کی بات کر رہے ہیں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ہمارا ایک امیج خراب ہوا ہے اس طرح کا ایک نہیں ہوا ویسے بہت سے انسیڈنٹس ہوئے اگر آپ پاسٹ میں بھی جا کے دیکھیں ہاں کہہ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو پھر ہر کنٹری کے اندر ہی ہوتی ہیں سر اگر آپ دوسری طرف بات کرتے ہیں ٹریٹ کے حوالے سے جیسے آپ کر رہے تھے تو اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد جرمنی اور اس کے جو علائے تھے یا یورپ کے میں جرمنی اور فرانس کی اس طرح سے تھی وہ لوگ اپنے بارڈر سے ایک دوسرے کے لیے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کرتے سر کیونکہ یہ انٹرنیشنل لابی کی وجہ سے اور ایک ہماری خود کی ناہلی کی وجہ سے ہے کیوں کیونکہ ہم اپنی فورن پالیسی میں چینجنز نہیں لے کے آنا چاہتے ہمیں وارڈ جو ہے نا انٹی انڈیا جیسے انڈیا میں ان کو انٹی پاکستانی ہونے کا ملتا ہے ٹھیک ہے بارڈر کے اوپر کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے یہ سیاہ چین اور کشمیر وغیرہ کے ایشوز بتائے ان کو ہارڈ ایشو بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کشمیر کا فیصلہ ہو تو کشمیری اگر ان کو کے خود ارادیت دیا جائے نہ وہ انڈیا میں رہنا پسند کریں گے نہ وہ پاکستان وہ کہیں گے یار ہمیں ایک الاغ لینڈ دو تو ہم نے اپنا کنٹری بنانا ہے چلے مجھے ایک لاسٹ بات دا دیں آج کے ٹاپک کی لاسٹ کوسٹن ہے کیونکہ میرا ٹاپک چونکہ کشمیر سے ریلیٹڈ تھا ہمارے پاس ہے ازاد کشمیر اور جمہو کشمیر ان کی سائٹ کے اوپر ہے سر ڈیویلپمنٹ کی بات کیجئے ہم اکثر نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر ہمیں دے دو سر جو پورشن ہمارے پاس ہے ہم کتنی ڈیویلپمنٹ اس پہ کر رہے ہیں مجھے اگر یہ بتانا چاہے موجودہ کرنٹ ٹائم میں پاکستان کی گورنمنٹ کی کیا ڈیویلپمنٹ ہے ازاد کشمیر کے اندر جہاں ادھر مال بن رہا ہے ایشیا کا لارجسٹ جہاں پہ وہاں پہ الیکٹرک کارز الیکٹرک بسس چل رہی ہیں ازاد کشمیر میں ہماری کیا خدمات ہیں تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہے مجھے لگتا ہے کہ ہم وہاں پہ مطلب ٹوریزم کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا کہتے ہیں وہاں پہ فسیلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیویلپ نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جب پیسے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر لیٹس پوز ہے بھی ہیں تو وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں تو ہم نے ڈیویلپمنٹ کیا کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کمپیریزن کریں گے سری نگر سے ادھر کا وہ ادھر اپنا تسلط قائم رکھنے کے جب سے وہ فور سیونٹی ای تنک ان کا کوئی آرٹیکل ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی آبادی وہاں پہ ہندو آبادی بڑھانا شروع کر دی ادھر ڈیویلپمنٹ کرنا شروع کر دی کیوں کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زور کے اوپر نہیں ہی ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں ہاں ڈیویلپمنٹ کر کے اپنے ملک کو ترقی دے کے ہم ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے مطلب جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں پہ اگر ڈیویلپمنٹ انہیں مل جائے تو ہم کیوں نہیں یہ سوچ رکھ لیتے کہ ہم بھی زور کے ساتھ نہیں کر سکتے ہم ازاد کشمی میں اتنی ڈیویلپمنٹ کر دیتے ہیں کہ رہنے والے لوگ ہیں کمال ہو گیا ہاں میں اگری کرتا ہوں سر کیوں نہیں ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں سر مسئلہ وہی آ جاتا ہے ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پہلے پاکستان میں کر لیں بعد میں باقی جگہوں پہ نہیں پاکستان کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے ایک ساتھ سارے ملک میں ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے لیکن ڈیویلپمنٹ ہونے کے لیے قبلہ درست ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ہمارا قبلہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے اور ان لوگوں کا درست ہے آج ہر پاکستانی باہر کیوں جانا چاہ رہا ہے صرف یہاں کے حالات کی وجہ سے بیس پچیس ہزار تیس ہزار کمائے گا تو وہ بیس ہزار بجلی کا بل دے دے گا تو وہ کھائے گا کیا اور بچوں کو کیا کھیلائے گا ہم نے چندریان تھری مون مشن کیا اور ہم نے کہا ہم تو پہلی چاند پہ رہتے ہیں مطلب بجلی وہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے گیس وہاں پہ نہیں ہے ہم تو پہلی چاند پہ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو مجھ سے زیادہ گریپ ہے اس نولیج کے اوپر تو میں اس چیز پہ ہم زمین پہ ہیں چاند پہ ہیں اوویسلی جب بجلی نہیں آتی